ہی وٹس اپ لولی پیپل تو چلیہ کرتا ہے اس دھماکے دار ویڈیو کو اسٹارٹ لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ اسی ٹائپ کی ہانٹیڈ میسٹیریوز اور ہورر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پریش دہ سبسکرائب بٹن اور سبسکرائب دیس چینل ایسی چینل لائک دہ ویڈیو اور شیئر ویڈیو آئے دیکھ چکے ہیں اور شاید آگے بھی دیکھتے رہیں گے لیکن آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ گڑیا کتنی زیادہ دراؤنی ہیں ذرا آپ اس کی آنکھیں دیکھئے یہ بندہ جس بھی ڈائریکشن میں جاتا ہے اس گڑیا کی آنکھیں اس کو فالو کر رہی ہوتی ہیں یعنی کہ اسی کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہیں اور اس سے بھی زیادہ دراؤنی بات یہ ہے کہ بھلا یہ بندہ اس دراؤنی گڑیا کو اس قبرستان میں کیوں لے کر آیا ہے اس ویڈیو کی شروعات قبرستان سے ہوتی ہے یہاں پر ایک بندہ قبرستان میں شروعات کر رہا ہے تب ہی اچانک سے کیمرے کے سامنے ایک فگر آ جاتا ہے وہ فگر کسی پرچائی کی طرح نظر آتا ہے جو قبر کا پتھر ہوتا ہے اس کے پیچھے سے وہ کوتتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور اچانک سے ہی وہ پرچائی چھوٹی ہوتی ہے اور پھر چھوٹا ہونے کے بعد وہ کہیں ہوا میں ہی خواہب ہو جاتی ہے دیکھنے میں اسے لگتا ہے مانو وہ کوئی بہت سیادہ دراؤنی چیز ہے اس کی حاکرتی تو کسی انسان کی طرح لگتی ہے مگر آپ دھیان دیں گے تو وہ انسان جیسا بلکل بھی نظر نہیں آتا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کئی لوگوں نے یہ کہا کہ یہ کوئی آتما تھی کوئی پرچائی تھی جو کی اچانک سے کہیں سے کودی اور ایک قبر کے اندر گھس گئی آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیا چیز ہو سکتی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں یہ ویڈیو پلٹ کیا ہے دی لائف آف ویل نے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کیمپنگ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے اسی دوران یہ لوگ ایک ویران پڑھی ہوئی فیکٹری میں پہنچ جاتے ہیں حالانکہ انہیں امید نہیں تھی کہ یہاں پر کچھ خاص انہیں ملے گا لیکن جب یہ انٹرینس کے دروازے پر پہنچتے ہیں تب آپ ذرا دھیان سے یہاں پر دیکھئے یہاں پر انہیں ایک بندہ کھڑا ہوا نظر آتا ہے یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ یہ یہاں کا سیکیورٹی گارڈ ہے یا پھر اور کوئی انسان ہے پھر تھوڑی دیر تک تو یہ دور سے ہی اس سے کنورزیشن کرتے رہتے ہیں اس کے بعد اصلی ایکشنز شروع ہوتا ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں وہ آدمی لڑکوں کے اوپر حملہ کر دیتا ہے لیکن اگر ہم اسے روک کر دے کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے کس طریقے کا ایک بھوت یا ماسک پہن رکھا ہے مجھے یہ بالکل سمجھ نہیں آیا کہ کوئی بھی گارڈ اس طریقے کا ماسک پہن کر کیوں بیٹھے گا یہ ویڈیو انگلینڈز آیا ہے اور اس بندے کے بارے میں یہ بتایا گیا جو ابھی آپ کے سامنے سکرین پر نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی جن گز گیا ہے اور جو دوسرا بندہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر پویتر پانی ڈالتا ہے جس کے بعد میں اس کا جن ایریٹیٹ ہونے لگتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہ بندہ ریکٹ کر رہا ہے جو بندہ اس ٹائم اس جن کو ہینڈل کر رہا ہے وہ جیسے جیسے اپنی پروسس آگے بڑھاتا ہے اور جیسے جیسے کچھ پڑھنا اسٹارٹ کرتا ہے اور یہ پانی ڈالتا جاتا ہے ویسے ویسے اس بندے کے اندر کا جن اور بھی زیادہ خصے میں نظر آتا ہے کبھی تو یہ بندہ زور زور سے ہسنے لگتا ہے تو کبھی رو نے لگتا ہے اور کبھی خصے میں آ جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے یہ بندہ کچھ پڑھتا ہے جس کے بعد یہ کنٹرول نظر آتا ہے دیکھنے میں یہ ویڈیو کافی ڈرابنا نظر آتا ہے لیکن ہم نہیں جانتے گی یہ اصلی جن پوزیشن تھا یا پھر کوئی دماغی بیماری کسی بھی انسان کے لئے کسی نئے گھر میں شفٹ ہونا ایک اچھا انوبہو نہیں ہوتا ہے اور اسپیشلی تب جبکہ وہ گھر بھوتیاں مانا جاتا ہو یہ ویڈیو دسمبر 2019 میں مسٹر نوبڈی نے اپلوٹ کیا ہے وہ بتاتے ہیں کہ اس گھر میں مجھے یہ گڑیا ملی ہے جو کافی زیادہ الگ بھیہف کر رہی ہے وہ بتاتے ہیں کہ اس گڑیا میں کوئی بھی بیٹری نہیں ہے لیکن اس کے بعد بھی یہ گڑیا ہنستی ہے آئیے اس پر نظر ڈالتے ہیں ہم نے سنا کی یہاں پر ایک ساؤنڈ تو ضرور سنائی دیتا ہے اب ہم نہیں جانتے کہ یہ اسی گڑیا میں سا رہا ہے یا پھر کہیں اور سے لیکن یہ بندہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ ساؤنڈ اسی گڑیا کا ہے اگر ہم اسے دیان سے دیکھیں تو ہمیں بلکل بھی ایسا نظر نہیں آتا کہ اس گڑیا میں کہیں اور سے بھی بیٹری ڈالی جا سکتی ہے تو آپ کو یہاں پر کیا لگتا ہے کیا ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ یہاں پر کسی بھوت پریت کا سایا ہے اور اسی کی وجہ سے یہ گڑیا اس ٹائپ سے بیہف کر رہی ہے یہ ویڈیو آیا ہے جیپین سے اور یہاں پر یہ جو بندہ ہے اس کا نام ہے لوٹینڈا رات کا ٹائم ہے یہاں پر ایک بس سٹاپ ہے جو کی ہانٹیڈ مانا جاتا ہے اور یہ اسی کی تلاش میں یہاں پر پہنچا ہے کہتا ہے کہ رات کو جو یہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں وہ بھوت انہیں پریشان کرتا ہے پہلے تو یہ دور سے رکھ کر بتاتا ہے کہ وہ سامنے جگہ ہے جہاں پر وہ بھوت دکھائی دیتا ہے جب یہ لوگ اس بس سے سٹاپ کے نزدیک سے نکلتے ہیں تو جو ریلنگ ہے اس کے دوسری طرف ایک بندہ کھڑا ہوا ہوتا ہے اور اپنے ہاتھ سے کچھ اشارہ کرتا ہے یہ دیکھنے کے بعد یہ بندہ یہاں سے زور زور سے چلا کر بھاگنے لگتا ہے ہو سکتا ہے یہاں پر کڑے ہوئے آدمی نے جو ہاتھوں کا اشارہ کیا ہے جیپین میں اس کا کچھ مطلب ہوتا ہو جو ہمیں شاید نہیں پتا ہے اور یہی دیکھ کر یہ بندہ سکیری سکیری بول کر یہاں سے بھاگ جاتا ہے یہ دراصل ایک پکچر ہے جو کہ ساؤت کیرولائینا کے قبرستان کا ہے یہ بندہ قبرستان میں اپنی گلفرنڈ کی ماں کی قبر کے اوپر گیا ہوا تھا تب ہی اس نے یہ پکچر کلک کیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو قبر ہے اس کے سائیڈ میں ایک سفید کلر کی آقلتی بھی کیمرہ نے کیپچر کی ہے جب یہ فوٹو انٹرنیٹ پر وائرل ہوا تو اس کے اوپر لوگوں کے الگ الگ اپنین بھی دیکھنے کو ملے کئی لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ پیچھے والی قبر کا پتھر ہو کئیوں نے کہا کہ قبرستان میں لگی ہوئی یہ کوئی مورتی بھی ہو سکتی ہے لیکن جس بندے نے اس فوٹو کو کلک کیا تھا وہ بالکل اشیور ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نہ تو یہ قبر کا پتھر تھا اور نہ ہی وہاں پر کوئی کسی بھی ٹائپ کی مورتی تھی تو اگر یہ ریل فوٹو ہے تو شاید یہ بھوت کا اب تک کا کھیچا جانے والا ایک سب سے کلیر اور سب سے اچھا فوٹو ہو سکتا ہے ساتھیم اگر یہ فوٹو ریل ہے تو واقعی میں یہ بہت سیدہ ڈرابنا منظر ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیا چیز ہو سکتی ہے آپ کا کیا ویچار ہے اس کے اوپر آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں نیکسٹ یہ مہیلہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس کا گھر بھوتیا ہے اور اس نے اب تک نہ جانے کتنی ایسی ویڈیوز ڈال دی ہیں جہاں پر کچھ بھوتیا گھٹنا ہوتی ہوئی دکھائی پڑتی ہے طارلا بھرہے wheelو چی ہو کیا باش اور ج Conservative دیکھت pesد frequent شک manifold دیکھت ارشارdul Liu جائیںź گی De حیاء میں مسکتنا فیقین جائیں گی نیمک Careگا اور مجھوم میں، جیسا تھا ہم چاہر سوچین ہوں اور اچھے کا چلات دیا مجھوم کرتے برزیر واہ واہ یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ پینٹنگ پوری 360 میں گھونتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ عورت یہاں پر یہی بول رہی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس کے وجہ سے یہ گھون رہی ہو تو کیا آپ مانتے ہیں کہ واقعی میں اس عورت کے گھر میں کوئی بھوت پریتی آتما کا سایا ہے اور اسی کے ساتھ آج کا ہمارا ویڈیو یہی پر ختم ہوتا ہے جہاں پر ہم نے دیکھیں کچھ درابنی ویڈیوز کچھ بھوتیا ویڈیوز آشا کرنا ہوں کہ یہ پورا ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کا ایک لائک کر دیں اور اپنے سارے ہی سوشل نیٹ فرق پر بھی اسے شیئر کر دیں تو ملیں گے اگلے دھما کے دار ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی گوڈ نائٹ سیونہ رہا